کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ چھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں کچھ و پرم زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہم سب پر محمد رحمت کا سایہ بنا کے رکھی شیطان کے شہر اس کی شیطانی اور اس کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو رکھنے پوس آج ہے جی بارہ ربی اور اول اور میری طرف سے اور میری تمام فیملی کی طرف سے جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو تمام مسلمانوں کو بہت 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 دل سے چشنے اید مناتن نبی مبارک یہ وہ مبارک دن ہے جس دن پہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات پر اپنی رحمت کر دی کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجا تمام مسلمانوں کے لیے تمام جہان کے لیے کل کائنات کے لیے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر اور ایک رول موڈل بنا کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا یہ بڑا ہی مبارک دن ہے بہت ہی خوبصورت دن ہے اس دن پہ جو اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ مانگ لو اللہ آج کے دن میں نواز دے گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں تمام لوگوں کے دنوں کی خواہشیں پری کر دیں تو کیوں نہ ہم سب لوگ جو ہے وہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر رحمت بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو کیوں نہ اسی دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی اپنے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ مانگ لیں اللہ کا رحم مانگ لیں اللہ کا کرم مانگ لیں اور ہم مانگ لیں کہ یا اللہ جب ہم گور قبر اندھیری میں چلے جائیں گے جہاں پہ کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں ہوگا وہاں پہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب وہاں پہ ہمیں ہمارے نبی کی دیدار کروا دینا جب ہم روزے کیامت میدانے حشر میں ہوں گے تو وہاں پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دا پر مانگ لیں اس مبارک دن پہ ہمیں اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ لیں چاہئے کیونکہ آج کا دن بڑا رحمتوں والا ہے بڑا ہی کرموں والا دن ہے آج بڑا مبارک دن ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ ہم ہم اس کا رحم مانگ لیں کہ وہ ہم سب پر رحم کر دیں رحمتوں کے سائے کر دیں جو گلتیاں ہم سے ہوئی ہیں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں جو گستخیاں ہم سے ہوئی ہیں آج کے دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی معافی دے دیں یہ دنیا تو چار دن کی ہے یہاں کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یہاں پہ اگر کسی کو کوئی سکون نہیں مل رہا کسی کو کوئی کسی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو یہ زندگی تو دو چار دن میں کٹ جائے گی اصل زندگی تو آگے ہے تو آج کے دن میں کیا ہم اللہ سے اپنی آنے والی زندگی جو عبدی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی اس زندگی کی خیار نہیں مانگ سکتے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شفاعت نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مانگ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں مانگ سکتے جس کی آخرت سمر جاتی ہے اس کی دنیا نہ بھی سمری ہوئی ہو لوگوں کی نظروں میں لوگوں کی نظروں میں اگر اس کی زندگی نہ بھی سمری ہوئی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی آخرت تو سمر جاتی ہے تو اپنی آخرت کو سمری دنیا خود بخود سمر جائے گی بہت سے دکھ بہت سے تکلیفیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر کسی کو اولاد کا دکھ ہے کسی کو پیسے کا دکھ ہے کسی کو اپنے کسی پیارے کے چلے جانے کا دکھ ہے کسی کو جو ہے اپنی غربت کا دکھ ہے تو کسی کے پاس امیری ہے تو اس کو اپنی بیماریوں کا دکھ ہے مطلب ہر انسان جو ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہے لیکن یہ دکھ جو ہوتی ہے نا یہ ختم ہو جانے کے لیے ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دکھتا نہیں ہے اگر اچھا وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا تو برا وقت بھی کسی کے لیے نہیں رکھتا گزر جاتا ہے اگر ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کے اگر ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے تو وہ ہمیں آنے والی زندگی کی کرنی چاہیے جو ہماری آئندہ آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے تو پلیز آج کے دن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں اللہ تعالیٰ سے کرم مانگیں کہ اے میرے پروردگارِ عالم تو روزے قیامت مجھ پر رحم کرنا نبی بیہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ زندگی جو ہے نا یہ کر جائے گی روتے دھوتے ہستے کھیلتے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے یہ زندگی گزر جانی ہے یہ روپنے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ ہم سب جو ہے وہ ایک مسافر کی طرح ہے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری گاڑی آ جائے گی کب ہمارا ٹائم آ جائے گا یہاں سے کوچ کرنے کا تو جب آخرت سمارنے کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں کہ آج کا دن جو ربیل اول کا دن ہے اللہ تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اور تمام انسانیت کے لیے رول موڈل بنا کر بھیجا تھا تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے وہ اپنا اپنے عمال میں شامل کر لے کہ کسی کا حق نہ کھائیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایمانتار اور صادق امین کے نام سے مشہور تھے کافر تک بھی جو تھے وہ ان کی صداقت کی ان کی سچائی کی اور ان کی امانتداری کی جو ہے وہ مثال دیا کرتے تھے اور اپنی امانتیں بھی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے تو میرے خیال میں کہ جو تمام انسانیت کے لیے رول موڈل ہیں اس سے بہترین تو ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سمار لیں اپنی آخرت کو سمار لیں اور سبر کریں شکر کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں اور ہمیشہ سچ بولیں اور حق اور سچ پر ہی کھڑے رہیں چاہے اس میں جتنی بھی مشکلات آئیں جتنی بھی آپ کو اپنے رشتے تک آپ کو قربان کرنے پڑے تو کر جائیے لیکن حق اور سچ کی آواز جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں اس کا ساتھ دیں تو ہم نے آج کے دن جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ایک پیغام نہیں ہوتا کہ آؤ اور آؤ کے ورس یہ بول دو کہ آپ لوگوں کو جشن عید ملادن نبی مبارک ہو آج کے دن جو ہے وہ ہمارے لئے بہت سارے مطلب ہمارے لئے سبق آموز ہے ہمارے لئے مطلب ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے اس کو پولت کرنا ہے اس کو فالو کر کے چلنا ہے اور جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے میں نے صرف آپ تک پہنچ جایا ہے تو نبی کی جو زبان ہیں نبی کی جو الفاظ ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے اور ہمیں چلنا ہے اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سمارنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو سمارنا ہے اس لئے آج کے دن سب لوگ جو ہے وہ اہد کریں کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان rules کو follow کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصول تھے اور جی یہی تھا میرا پیغام اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود چریف بھیجئے تاکہ آپ کے اوپر رحمت ہو آپ کے اوپر کرم ہو ہم لوگوں نے تھیڑ سالا درود پاک کا وہ توفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے مٹھائیاں بانٹیں جو مرضی کریں دیکھیں بانٹیں جو بھی ہے لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے نا جو اصل مطلب کسی کے لیے تحفہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو بھی پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو قرآن پڑھیں ان کے لیے نوافل پڑھیں ان کی بخشیش کی تو وہ سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے دیکھیں یہ کھانے تو جا کے انہوں نے نہیں کھانے نا تو اس لیے جو ہے جو ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے مطلب پیارا تحفہ لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک تو ہم سب نے جو ہے بہت سارا درود پاک پڑھنا ہے صرف آج کے دن کے لیے نہیں ہر وقت درود پاک بھیجا کریں کیونکہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر بہت سارے رحمتیں کر دیتا ہے بہت سارے کرم کر دیتا ہے تو ایک دفعہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر بھی درود کا تحفہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے اور ہم پڑھتے ہیں درود شریف اللہم سلی علیہ محمد و علیہ آلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم کنکا حمید المجید اللہم باریک علیہ محمد و علیہ آلی محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم انکا حمید المجید اللہ پاک اس درود پاک اس صدقے میں آپ سب کی اور ہم سب کی مشکلات کو حسان کرے اور رحمت کے دھیر سارے جو در ہیں وہ ہماری بھی اپھل جائیں اور اللہ ہم سے غازی ہو جائیں یہی تھا میرا جناب آج کی دن کا پیغام آپ سب لوگوں کے لئے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یار دکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ملوں گی نیکٹ ویڈیو میں مجھے تھوڑی سی فرمائش آئی ہوئی ہے کہ تہمینہ ہمیں ضرور دکھائیے گا کہ جہلہ میں کیسے گلیوں کو سجایا جاتا ہے کیسے لائٹنگ ہوتی ہے کیا ماحول ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے میرا بیٹا جائے گا اور وہ اس کی ویڈیو بنا کر لے کی آئے گا اگر میں گئی تو میں کیونکہ رش رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بلکل بھی باہر نکلنے کا کوئی ماحول نہیں ہوتا لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں ساحل کو اور وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کلپس اکھٹے کر کے لے کیا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ